بررہ اس بنتے کو جو نحل آتے が میں اسکو بیسم ہزار روپے نام دوں گا یہ کون سا مشکل کام ہے بیسم ہزار مجھے تو میں چلنج پورا کرتا ہوں ابھی Tag jangan tے نہیں دوں میں اس کو 6 سالوں گے نہیںی نینایا وہ بیسم ہزار کے فیلمہ میں اسکو نلِہا کر دوں گا چاہے اس کی جان بھی نکل جائے اچھا دیکھ لوں کا تم کو بھی اگر نہ نہ ہلا سکے تو تی سزار تم کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی میں اس کو نلاک ہے تی سزار کا انتظام کرنا اسلام علیکم بھائی صاحب آپ سے ایک بات کرنی تھی آہاں بولو بھائی انا اپنا حال و آپ سے بہت کنی بدبو آ رہی ہے آپ پہ لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اچھا نہاتا ہوں چلو اب یہ نہائے گا اور بیس سزار پیش یہ جاؤں گا اپا اپا او نو اس طرح یہ نہیں مانے گا اس کو لالہ دینا پڑے گا چلو بھائی جان دس سزار پیش دوں گا اگر نہا لو تو ایک لاکھ بھی دو تو نہیں نہ ہوں گا عزت سے جلا جا ورنہ میں کچھ اور کروں گا کہتے ہیں گھین سیٹیو کو نہیں سنانے کے لئے تو ٹیڑی کرنے پڑتی ہے اب میں تمہیں دیکھتا ہوں اب تو یہ ہر حالات میں نہائے گا یہ گند کہاں سے آیا جتنا بھی گند آؤں میں نے نہانا نہیں ہے ساف ہو گیا کیسے آدمی ہے یار چلو اس کا میں اور بندباس کرتا ہوں بھائی جان تم پھر آگئے تمہیں ایک سائی جے کے بات بتانی ہے بتاؤ ہماری نیر میں آئی ہوئے مچھلیاں اگر تمہیں ایک مچھلی کھا لوگے تو سارے زندگی نہیں نہانا پڑے گا اچھا ہاں چلو شکر پر آؤ تمہیں کیسا پتا کی مچھلی کھانے سے نہانا نہیں پڑتا میرا تھا ایک دوست میں نے یہ اس کو ایک مچھلی کھائی پھر وہ سارے زندگی کی ٹینشن فری ہو گیا اچھا ہاں مچھلی کھائی گا تمہیں شوکیا نا مچھلی تمہیں کھلا ہوں گا لیکن نہانے کے بعد ہاں مچھلی ہاں نہ ٹھنڈا پانگو کدھر ہے مچھلی بیس ہزار شہر جھت گیا وووو لگتے ہیں پانی اس کو اچھا لگ گئے بڑے عرصے سے نہیں رہا تھا باہر نکلو ایک گھنٹے بعد اوہ بھائی بھائی کیا ہو گیا آپ کو بیس ہزار کے چکر میں بیس ہزار کا پناہ لڑک گیا بھائی کیا بھائی کیا بھائی کیا